اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج آپ کے ساتھ میں سلیوز کا بہت زبردہ سا ڈسائن شیئر کروں گی اس کے لئے میں نے سلیوز کا کپڑا جو ہے وہ لے لیا ہے آپ کو لیندھ اور ویٹھ بتا دیتی ہوں ٹوٹل لیندھ اس کی میرے پاس ہے تقریباً 24 انچیز اس سے تھوڑی سی کم ہی ہے اور اس کی جو ویٹھ ہے وہ میرے پاس اتنی ہی تھی تقریباً 8.5 انچیز اور اتنا ہی میرا عام ہول ہوتا ہے اس کو میں نے مینج کر ہی لینا ہے تھوڑا بہت کر کے تھوڑا سا بھی کپڑا بچا تو اس میں سیٹ ہو جائے گا اور ابھی کیا کرنا ہے کہ ان کے میں نے تھوڑے دو پیس کر لینا ہے تقریباً 20 انچیز کے فاصلے پہ میں نے سلیوز کا اوپر والا ہی سر رکھا ہے اور جو ایکسٹر تقریباً 4 انچیز سنا اس کو میں نے الگ کر لینا ہے لیکن وہ صرف الگ ہی کر کے رکھنا ہے آپ نے پھینکنا نہیں ہے کیونکہ وہ انڈ پہ کام آئے گا تو اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے اس کے دو پیسیز جو ہے نا وہ کر لینا ہے جو 20 انچ والا ہے وہ اوپر والا ہی سر ہے اور جو 4 انچیز والا ہے وہ آگے والا ہے لیکن یہ کم ہی رہ جائے گا کیونکہ فولڈین گرہ میں اور کٹنگ میں یہ تھوڑا سا نکل جائے گا سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اوپر سے آپ نے 3 انچیز کے فاصلے پہ نشان لگانا ہے اور اس کو عام ہول کی گلائی دے لینی ہے اس طرح سے یہ گلائی دے کہ اسی جگہ سے میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے اور ابھی جو عام ہول کا نشان ہے وہ لگانا ہے میرا ہے 8.5 انچیز تو جب اس کا نشان لگاؤں گے تھوڑا سا کپڑا بچے گا تو یہ سلائی میں آ جائے گا تو یہ میرے لیے تو ٹھیک ہی ہے ایکسرا کپڑا مجھے چاہیے نہیں ہے اس لیے میں نے اتنا رکھا ہے خیر میرے پاس کپڑا ہی اتنا تھا آپ زیادہ کپڑا رکھ سکتے ہیں تاکہ بعد میں کام آ سکے اگر چھوٹا بڑا کرنا پڑے تو فرنٹ سے میں نے اس کی کٹنگ نہیں کی سیم اتنا ہی سائز ہے کوئی میں نے اس کی کٹنگ نہیں کی ذرا سے بھی اور ابھی بکرم کے میں نے 4 پیسیز لیے ہیں اس طرح سے اور اس کی میں آپ کو ویٹھ اور لیندھ بتا دیتی ہوں سب سے پہلے جو ویٹھ ہے وہ میرے پاس ہے 2 انچیز اور جو لیندھ ہے یہ ہے 17 انچیز یعنی کہ جو سلیوز کا فرنٹ والا حصہ ہوگا نا سیم اس جتنی آپ نے رکھنی ہے تو یہ میرے سلیوز کے حساب سے ہے اس کی لیندھ ابھی کیا کرنا ہے کہ اس پہ جو کرس کے نشان ہے نا وہ لگا دینے اور اس کے لئے میں نے لڈ لیا ہے ایک آپ یہ نشان کسی بھی چیز سے لگا سکتے ہیں جو کہ سرکل میں ہونی چاہیے اس طرح سے تو اس کا میں نے فل سرکل کا تو نشان نہیں لگانا ہاف کا لگانا ہے اس طرح سے اور ایسے ہی پورے بکرم پہ میں نے نشان لگا لینے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ ایک پہ میں لگاؤں گی سب پہ نہیں لگاؤں گی ایک پہ لگا اس کی کٹنگ کر کے تو پھر اسی سے جو باقی والے تین ہیں نا ان کو میں نے کر لینے ہیں تو اس طرح سارے پر نشان لگا لینے ہیں میں نے یہ دیکھیں اور ابھی انہی کے اوپر میں نے اس کی جو کٹنگ ہے نا وہ کر لینے ہیں اور پھر اس کی کٹنگ کر کے جو باقی والے ہیں اس کے اوپر رکھ کے پھر میں نشان لگا کے آپ کو دکھا دوں گی اس طرح سے ایزی ہو جائے گا اگر آپ ہر ایک پہ بار بار وہی لیڈ رہ کے ہی نشان لگائیں گے تو وہ چھوٹا بڑا ہو جائے گا ان کا سائز تو اس کا سائز بالکل برابر رکھنے کے لیے آپ اس طرح سے کو کر سکتے ہیں جو پہلا حصہ تھا اس کو آپ نے کٹ لینا ہے اور جو دوسرے والے ہیں ان کے اوپر اس طرح سے رکھ کے آپ نے ڈرو کر لینا ہے یہ جو کٹس ہے نا سیم اسی کے ساتھ ساتھ اور جب اس طرح سے آپ کٹس کو ڈرو کر لیں گے تو ان کا سائز جو ہے نا چھوٹا بڑا نہیں ہوگا سیم ایک دوسرے کے برابر ہوگا ٹھیک ہے جی اس طرح سے میں ان چاروں کو ریڈی کر لینا ہے اور ان کی کٹنگ کر لینا ہے ابھی یہ ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ بکرم کا سائز سوڑا سے زیادہ چوڑا ہے تو اس کو آپ کم کر سکتے ہیں میں نے بھی تھوڑا سا کم کیا ہے تو یہ دیکھیں مجھے دکھنے میں زیادہ چوڑا لگ رہا تھا یعنی کہ ٹو انچی سے یہ تھوڑا اور چھوٹا کر لینا ہے میں نے اس طرح سے آدھے انچ سے بھی میں نے کم جو ہے وہ نکالا ہے بہت زیادہ نہیں بکرم کو کٹا میں نے تو اگر آپ کو لگے کہ آپ کو ضرورت ہے کٹنے کی تو آپ کٹ سکتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ یہ ٹھیک ہے تو پھر کٹنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ چاروں ریڈی ہو گئے ہیں ابھی ان کو کپڑے کی اوپر پیسٹ کرنا ہے تو میں نے سلیتز والا کپڑا نہیں لیا میں نے اس کے ساتھ کنٹراسٹ کپڑا لیا ہے جو کہ بلو کلر میں ہے شرٹ کی بورڈر میں سے میچ کیا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ پلین کپڑا لیا ہے اس کے اوپر میں نے پیسٹ کر لیا ان کو پیسٹ کرنے کے بعد سیم اسی سائز میں میں نے ایک اور پیسٹ لیا ہے اور اس کے نیچے آپ نے رکھنا ہے اس طرح سے اور ان کو سلائل گا دینی ہے سیم اسی جگہ پہ آپ نے سلائل گانی ہے جس جگہ پہ جو کٹس ہے نا وہ ہیں لیکن یہ بکرم کی اوپر سلائی نہیں آنی چاہیے بکرم کی نیچے سلائی آنی چاہیے ٹھیک ہے جی اس طرح سے تو یہ چاروں جو ہیں نا ان کو میں نے ایسے ہی تیار کر لینا ہے ایک سلیب کی آگے دو آئیں گے تو اس لیے دونوں پہ یہ چار جو ہیں نا کٹ ورگ یہ یوز ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی اسی دوران اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا اب یہ دیکھیں اس کو میں نے سلائی لگائی ہے اور ابھی اس کی کٹنگ کرنی ہے کٹنگ کرتے وقت آپ نے بہت زیادہ کپڑا اندر نہیں چھوڑنا تھوڑا سا چھوڑنا ہے لیکن اتنا کم بھی نہیں کہ اس کی سلائی نکل جائے تو ابھی اس کی کٹنگ کرنی ہے میں نے اور کٹنگ کرنے کے بعد ابھی کیا کرنا ہے کہ جس جگہ پہ دیپ کٹس ہے نا وہاں پہ آپ نے چھوٹ چھوٹے اور کٹس دے دینے ہیں تاکہ جب ان کو سیدھا کریں تو اس میں جول وغیرہ نہیں آئے یہ آسانی سے سیدھے ہو سکے یہ دیکھیں جی اس طرح سے تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ سیدھے ہو جائیں گے اور ابھی اس کو پریس کر کے آپ نے سیٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ان کو پریس کر لیا ہے اور تیار کر لیا ہے ابھی ان کو آپس میں جوڑنا ہے اس کے لئے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے میں نے سوئی دھاگا لیا ہے اس میں ڈبل دھاگا ڈالا ہے سوئی میں اور ان کو بلکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے کر کے آپ نے چاہے تو آپ سوئی کے ساتھ پہلے ان سب کٹس کو اس طرح کر لیں جوڑ لیں اور چاہے تو آپ ڈائریکٹ ڈزائننگ کر سکتے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کو مناسب لگے یا ایزی لگے اس طرح سے آپ ان کو کر سکتے ہیں میں نے پہلے یہ سوئی دھاگے کے ساتھ اس کو تھوڑا سا تھوڑا سا کچھا کیا ہے بلکل پکا اس کو میں نہیں کیا صرف ایک دو ٹانکے لگائے ہیں اور پھر ان کے اوپر میں نے جو میررز ہوتے ہیں وہ رہ کے لگا دینے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں میں نے ٹو ڈیفرنٹس کلرز کے میررز لیے ہیں جو کہ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں اور یہ ڈزائن آپ پانچے پہ بھی بنا سکتے ہیں اور سلیوز کے آگے بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ایک اورنج کلر میں ہے اور بلو کلر میں ہے ان کو میں نے اس طرح سے کیا ہے کہ ان کو سٹیپ پہ سٹیپ لگا دیا ہے پہلے بلو ہے پھر اورنج ہے پھر بلو ہے اور پھر اورنج ہے اسی سیکونس کے ساتھ میں نے ان کو سلیوز کی اوپر ایڈجسٹ کر لیا ہے اور ٹوٹل میں نے ایک سلیوز کی اوپر تقریباً ایٹ جو میررز زینا وہ میں نے رکھ کے لگا دیئے ٹھیک ہے فور میں نے بلو لگے ہیں اور فور ہی اورنج لیے ہیں اب یہ دیکھیں اس طرح سے میرر کو آپ نے سیٹ کر لینا ہے ایک میرر کو صرف ایک دو ٹنکہ ہی نہیں لگانا ٹرائی کریں کہ آپ اس کو زیادہ ٹنکے لگا سکیں ٹھیک ہے جتنا آپ سکیور کریں گے اتنا یہ ٹوٹنے میں مسئلہ نہیں کرے گا جیسے کہ آپ واش کریں گے تو یہ جلدی اترے گا نہیں اگر آپ نے ایک دو ٹنکہ ہی لگایا ہوگا تو وہ جلدی اتر جائے گا تو آج ساری جو ڈزائننگ ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو آپ اس کو ٹرائی کریں کہ سیکیور ہو جائے وہ اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے تو کافی ٹنکے لگا دیئے ہیں ویسے اور یہ جو میں ٹنکہ لے رہی ہوں یہ میں میرر میں سے نکال کے پھر میں کپڑے کی اوپر لے رہی ہوں ٹھیک ہے جی آپ کو بیسے یہ تو لگانے آتے ہوں گے ضروری نہیں آپ نے یہی بٹن لگانے ہیں میررز ہی لگانے ہیں آپ یہاں پہ کچھ اور بھی لگا سکتے ہیں جو آپ کو بازار سے زانے سے مل سکے یا آپ کے سوٹ کے ساتھ میچ ہو سکے تو چینجنگ آپ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے یہ دیکھیں جی اس طرح سے اس کو میں نے فکس کر لیا ہے تو ابھی اس طرح سے میں نے ان کو سب کو لگا دینا ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں لگانے کے بعد یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے ان کو لگا لیا ہے ابھی اس کے بعد اس کو پریس کر لینا ہے آپ نے اور پیچھے سے بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ میں نے بلو والا بلو دھاگے کے ساتھ لگایا ہے اور اورنج والا جو ہے وہ اورنج دھاگے کے ساتھ اس کو میں نے لگایا ہے ابھی ان کو سلیوز کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے جس کے لئے سلیوز میں نے اس طرح سے رکھے ہیں سلیوز کی جو سیدھی سائیڈ ہے وہ اوپر کی طرف ہے الٹی سائیڈ نیچے کی طرف ہے اس کے اوپر یہ جو ہم نے ڈیزائن بنایا ہے یہ رکھنا ہے اس طرح سے اور پھر ان کو آپ نے سلائی کرنا ہے بہت ہی ایزی ہے مشکل نہیں ہے آپ کو صرف پرابلم ہوگی کٹس بنانے میں اور ان کو سیدھا کرنے میں یہ بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کیونکہ ابھی تک بہت سے کٹس والے ڈیزائن آپ دیکھ چکے ہیں میں نے بھی بہت سارے ڈیزائن آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں جن میں یہ کٹس وغیرہ آتے ہیں اب یہ دیکھیں جی پہلی سلائی لگ گئی ہے اور یہ سلیوز کے آگے آگے ہیں اس طرح سے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ جو ہم نے 4 انچز کپڑا نکالا تھا وہ آپ نے اس کے آگے رکھنا ہے اور ابھی وہ اس کے اوپر رکھ کے آپ نے سلائی لگا دینی ہے تو اس کا یہ ہے کہ جو بلو کپڑا ہے وہ میڈل میں آ جائے گا اور اوپر اور نیچے جو ہے نا وہ پرنٹیڈ کپڑا جو مستر کلر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ آ جائے گا یہ دیکھیں جی اس طرح سے ابھی اس کو بھی میں نے سلائی کر دینا ہے اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے یہ لگ گیا ہے کتنا پیارا لگ رہا ہے یہی سے کتنا پیارا لگ رہا ہے اور ابھی جو اس کی اوپر والی جگہ ہے نا یہاں پہ میں نے یہ لیز یہ رکھے لگائی ہے لیکن صرف فرنٹ والے ہی سپے لگائی ہے بیک پہ نہیں آپ چاہیں تو دونوں جگہ پہ ہی لگا سکتے ہیں اوپر نیچے مطلب جو سلائی آئے گی نا بلو اور مستر کپڑے کی اوپر اس کے اوپر رہ کے آپ کوئی بھی لیز لگا سکتے ہیں بہت زیادہ فینسی نہ ہو اور ہیوی نہ ہو لائٹ سی ہو خلکی سی اور وہ آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں میرے پاس لیز بہت زیادہ نہیں تھی اس لیے میں نے صرف فرنٹ والے ہی سپے لگائی ہے اگر آپ کو پسند ہو تو آپ لگا سکتے ہیں اگر نہیں پسند تو آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں ابھی میں نے فرنٹ والا جو ہی سلیوز کا اس کے اوپر پلٹا لگانا ہے یعنی کہ فیشن پٹی اس کی چھوڑائی میرے پاس تقریبا 2 انچز ہے اور وہ اس طرح سے میں نے رکھی ہے پٹی میں نے نیچے رکھی ہے اس کے اوپر جو سلیوز ہیں ان کی اولٹی سائیڈ اوپر کی طرف رکھی ہے اور یہاں پہ میں نے لگا دی ہے اس کو سلائی تو یہ ابھی آلموسٹ ڈن ہے تو سلائی لگانے کے بعد کیا کرنا ہے کہ اس کو اندرے کے طرف آپ نے فولڈ کرنا ہے اور فولڈ کرنے کے بعد آپ نے ترپائی کر لینی ہے سلائی نہیں لگانی تو اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے ترپائی کر لی ہے اور یہ کچھ اس طرح سے نظر آئیں گے آپ کو ابھی اس کی جو فیٹنگ کی سلائی ہے وہ لگانی ہے تو یہاں سے میں آپ کو فیٹنگ کی سلائی لگا کہ اس کی جو فائنل لکھ ہے وہ دکھاتی ہوں بہت زبردستی دزائن ہے بہت ہی پیارا لگتا ہے اور بہت ایزی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو میررز ہے اس کی وجہ سے یہ بہت اٹھ رہا ہے اور ڈیفرنٹ کلر کا کپڑا میں نے اس میں لگایا ہے اگر میں مستر کپڑا ہی لگاتی تو اتنا نظر نہ آتا تو آپ بھی ٹرائی کریں کہ کوئی ڈیفرنٹ کلر آپ لے کے لگائیں گے تو وہ زیادہ اچھا لگے گا اور یہی تھے میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری آج کی ڈیزائنگ اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ